وزیراعلا پنجاب موسیل نقفی کا پنجاب میں کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم کم از کم اجرت کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت وزیراعلا پنجاب موسیل نقفی نے اجرت کی ادائیگیوں پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی وزیراعلا پنجاب موسیل نقفی کا کہنا ہے کہ انڈسٹری اور دیگر ادارے کم از کم اجرت ادا کرنے کی ذمہ داری پوری کریں کم از کم اجرت پر عمل درامت نہ ہونا انتہائی افسوس ناک عمر ہے اسی پر بات کریں گے لی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں لی بتائے گا اس مطالق بلکل وزیر اللہ پنجاب کو کچھ شکایت مصور ہو رہی تھی کہ جوٹے مزدور ہیں ان کو اجرت کم دی جاری ہے تو اس پر وزیر اللہ پنجاب نے ہی کیونکہ نگرینہ کے کبینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ 32 ہزار روپے کم از کم ایک مزدور کی اجرت جو ہے وہ اس کو دی جائے گی اور اس کا سرکاری سطح پر فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا لیکن شکایت پر وزیر اللہ پنجاب نے نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد محکمہ لیبر انسانی حقوق سے بقاعدہ سوالے سے ریپورٹ جو ہے وہ طلب کی اور ان سے وضاحت طلب کی کہ آیا کیا وجہوہات ہیں کہ اس فیصلے پر نگرینہ حکومت کے فیصلے پر آمد آمد کیوں نہیں ہو رہا دوستہ وزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ برہم دکھائی دیا اور ان ناراضگی کا اظہار کیا اور فوری طور پر محکمہ لیبر کو احکامات جاری کیے کہ اس پر پہلے تو ان کو ایک مخصص ریپورٹ دی جائے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں کون سے ایسا فیکٹریز ہیں یا تاجر ہیں جو کہ اس فیصلے پر آمد آمد نہیں کر رہے اور کن کنے ظلا میں ایسی شکایات محصول ہونی تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کیا جائے اور وزیر اللہ پنجاب نے ہدایت دی کہ تمام جو تاجر برادی ہے انڈسٹریز ہیں فیکٹریز ہیں اور مختلف جو کام کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کو کہا جائے کہ اس فیصلے پر آمد رامد جو ہے وہ کروا جاتا کہ ایک محنت کش کو اس کی مکمل جو عجرت ہے وہ ملنی چاہیے تو وزیر اللہ پنجاب کے ہونے والے اس اجلاس ان کی صدارہ میں ہونے والے اجلاس میں محکمہ انسانی لیبر حقوق جو ہیں اور سوائی انڈسٹریز وہ موجود تھے اور ان کو واضح تو پر انہوں نے ہدایت جاری کی کہ جو کبینہ کا فیصلہ ہے کہ باتیس ہزار پہ ایک عجرت مہانہ ملنی چاہیے مزدور کو اس پر فوری طور پر آمد رامت چاہیے بہت شکریہ علی رامے آپ کا